اسلام علیکم ایوز ویز زمین پر گھومنے والے ایسے خطنک شکاری جانوں کو تو آپ نے بہت دیکھا ہوگا جو اپنے حملوں سے شکار کے دل میں خوف پیدا کر دیتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو زمین پر گھومنے والے شکاریوں کا نہیں بلکہ آسمان پر اڑنے والے پرندوں کے حملوں کے بارے میں بتائیں گے اور دکھائیں گے جو اپنی بوک کو مٹانے کے لیے جنگل میں ایسا کوہرام مچاتے ہیں جسے دیکھ کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے کیونکہ یہ پرندے اپنی بوک کو مٹانے کے لیے کچھ اس قدر نیچے گر جاتے ہیں کہ کسی معصوم جانوں کا شکار کرنے سے بھی نہیں ہٹتے تو پھر بینہ دیر کی ہوئے چلتے ہیں پرندوں کے ان حملوں کی طرف ایگل ہانٹ سنیک یہاں ایک ایگل نے ایک سامپ کو پکڑ رکھا ہے اور اس کو نوچنے میں لگا ہوا ہے ایگل نے اس سامپ کو اتنی مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے جسے دیکھ کر لگتا نہیں کہ یہ سامپ اب اس سے بچنے والا ہے کیونکہ ایگل کا پنجہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ کوئی بھی شکار اس سے چھوٹنے میں ناکام ہی رہتا ہے اب ایگل اس سامپ کو بری طرح سے نوچتا رہتا ہے اور اس کے گوشت کو کھاتا رہتا ہے حالانکہ وہ سامپ ابھی بھی زندہ ہے اور درد کے مارے تڑپ رہا ہے لیکن ایگل کو اس پر کوئی رحم نہیں آتا وہ تو بس اپنا پیٹ بھرنے میں لگا ہوا ہے سمار برڈ ہانٹ سفیش اپنی شکار کو پکڑنے کے لیے کچھ پرندے ایسے ایسے طریقے ازماتے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کا بھی دماغ خل سکتے ہیں جیسے کہ یہاں ہی دیکھ لیجئے یہاں شکار کو پکڑنے کے لیے ایک چڑیہ اپنے موں میں دانہ دبائے ہوئے ہیں تاکہ وہ اس دانے کے مدد سے پانی میں موجود مچھلی کو پکڑ سکے اب جلدی ہی چڑیہ اس دانے کو پانی میں پھینک دیتی ہے اور مچھلی کے آنے کا انتظار کرنے لگتی ہے لیکن جیسے ہی بڑی مچھلیاں اس دانے کے قریب آتی ہیں تو وہ واپس اپنے دانے کو اٹھا لیتی ہے کیونکہ چڑیہ کا معلوم ہے کہ وہ چاہ کر بھی اس بڑی مچھلی کا شکار نہیں کر سکتی اس لئے وہ دانے کو چھوٹی مچھلیوں کے لیے بچا کر رکھتی ہے چڑیہ کچھ دیر اس دانے کو ایسے ہی اٹھاتی اور پھینکتی رہتی ہے لیکن جیسے ہی ایک چھوٹی مچھلی اس دانے کے قریب آتی ہے تو یہ اس مچھلی کو اپنی چونچ سے پکڑ لیتی ہے ویسے چڑیہ کی اس چلاکی کے لیے ایک لائک تو بنتا ہی ہے اس کلے میدان میں ایک ٹرکی نے ایک سام کو پکڑ لیا ہے اور اس کی جسم کو لگتر نوچ رہا ہے وہیں اس کے سامنے ایک دوسرا ٹرکی بھی مجود رہتا ہے جو اپنے دوست کو سام کشکار کرتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے تب ہی تھوڑی ہی دیر میں ایک تیسرا ٹرکی بھی آ جاتا ہے اور اس ٹرکی سے سام کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے مگر جیسے ہی یہ ٹرکی سام کو چھیننے کیلئے اس کے قریب جاتا ہے ویسے ہی پہلا ٹرکی اس سام کو لے کر پیچھے ہٹنے لگتا ہے اور پھر میدان کی دوسری طرف چلا جاتا ہے تیسرا ٹرکی اس سام کو چھیننے کی لگتر کوشش کرتا رہتا ہے لیکن پہلا ٹرکی اس کی ہر کوشش کو نکام بنا دیتا ہے اور سام کو پکڑ کر آگے بڑھتا رہتا ہے سیکرٹی برڈ ہانس ریبٹ یہاں دو سیکرٹی برڈ ایک خرگوش کے بچے کو پکڑنے میں لگے ہوئے ہیں جبکہ خرگوش ان سے بچنے کیلئے بھاگتا پھر رہا ہے وہ خرگوش تھوڑا ہی آگے بڑھتا ہے ایک سیکرٹی برڈ اسے جلد ہی پکڑتا ہے اور اپنی پیروں سے مار کر اسے گھائل کرنے لگتا ہے کچھ ہی پلوں میں خرگوش ان کے حملوں سے اتنا گھائل ہو جاتا ہے کہ دوڑنا تو دور اس سے کچھ قدم بھی نہیں چلا جاتا کیونکہ جس طرح ان دریندوں نے اس پر حملہ کیا تھا اسے دیکھ کر تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ خرگوش اب کچھ ہی پل کا مہمان ہوگا اس کے بعد سیکرٹی برڈ اس خرگوش کو اپنے موں میں اٹھاتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے اسی دوران خرگوش اس کے موں سے چھوٹ جاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے یہاں ایک ہیرون شکار کی تلاش میں نکلا ہوا ہے اور یہ اپنی قدموں کو اتنے دیمے سے آگے بڑھاتا ہے جس سے اس کی شکار کو اس کی بھینک نہ لگے کیونکہ جتنی شدہ سے یہ اپنے قدم کو آگے بڑھا رہا ہے اس کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ اس کا شکار آزیندہ بچنے والا ہے اب ہیرون ان پودوں کے بیچ میں اپنی نظروں کو جمع دیتا ہے اور ایک ہی جٹکے میں ایک چوہے کو پکڑ لیتا ہے ہیرون اس چوہے کو اپنی چون سے اتنی مضبوطی سے پکڑتا ہے کہ چوہا ہلنے کے لاوہ اور کچھ بھی نہیں کر پتا اور تھوڑی ہی دیر میں اس چوہے کو مار کر کھا جاتا ہے پیلکن ہانٹس پیجن یہاں بڑی چونچوالے پیلکن اپنے ساتھیوں کے ساتھ ٹہہ رہے ہیں ان میں سے ایک پیلکن کے نظر جیسے ہی اپنے سامنے گھومتے ہوئے کبوتر پر پڑتی ہے بیسے ہی پیلکن اسے اپنے موں میں دبا لیتا ہے اور کھانے کی کوشش کرتا ہے پیلکن اب اس کبوتر کو مارنے کے لیے اپنے موں کو چلاتا رہتا ہے تاکہ کبوتر مار چاہے اور یہ سے کھا کر اپنی بھوک مٹا سکے لیکن کبوتر بھی اتنی آسانی سے اس پیلکن کا نوالہ بننے کو تیار نہیں ہے وہ بھی اپنی جان بچانے میں لگا ہوا ہے اور اپنے پروں کو پھڑھڑا کر اس کے موں سے باہر آنا چاہتا ہے اپنی اس کوشش میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو جاتا ہے لیکن پیلکن کو جیسے ہی لگتا ہے کہ یہ چھوٹنے والا ہے وہ پھر سے اسے پکڑ لیتا ہے آسپری ہانٹس فیش دنیا کے خطرناک شکاری پرندوں میں ایک نام آسپری کا بھی شامل ہے اس شکاری کی نظریں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ اگر وہ انہیں اپنی شکار کے اوپر ٹکا لے تو پھر اس کا بچنا اور بھاگ پانا لگ بگ ناممکن ہوتا ہے جیسے یہاں ایک مچھلی پانی میں اچھل گود کر رہی ہے تب ایک آسپری اڑتا ہوا آتا ہے اور پانی کے اندر ڈپکی لگا دیتا ہے آسپری اتنی پھرتی سے پانی کے قریب پہنچتا ہے کہ اگر مچھلی تھوڑی اور دیر ہوا میں رکتی تو اس طرح یہ اسے پانی میں جانے سے پہلے ہی پکڑ لیتا حالانکہ ابھی بھی آسپری مچھلی کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنے پنجوں سے اسے ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہے تھوڑی دیر آسپری اس مچھلی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اور آخر کار وہ اسے پکڑنے میں کامجاب ہو ہی جاتا ہے جیسے یہ مچھلی کو پکڑ لیتا ہے تو فوراں ہی اسے لے کر وہاں سے اڑ جاتا ہے سکوہ ہنس پینگون بیبی شکاری پرندوں کو جب بھوک لگتی ہے تو اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرتے کہ ان کے سامنے کوئی بڑا پرندہ ہے یا اس پرندے کا بچہ ہی کیوں نہ ہو یہ تو ان کے بچوں کو بھی بڑی بے رہمی سے مارتی ہیں کہ اس منظر کو دیکھ رہا ہی بہت ڈرونہ لگتا ہے جیسے کہ اس ویڈیو کلپ میں اب دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چٹان پر پینگون کا ایک بڑا جونڈ موجود ہے جبکہ وہیں پر دو سکوہ بھی ان کے پاس منڈلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ دونوں ایک پینگون کے بچے کو چھرانے میں لگے ہوئے ہیں اور وہ اسے ڈرا کر اس کے بچے کو چھیننے کی کوشش میں ہیں وہیں پینگون بھی اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے اس لئے وہ جیسے ہی اپنے پیچھے ایک سکوہ پر حملہ کرتا ہے یہ تین دین میں اس کے آگے بھلا سکوہ اس کے بچے کو پکڑ لیتا ہے اور وہاں سے بھاگنے لگتا ہے یہ سکوہ اس بچے کو گردن سے پکڑ کر گسیٹا رہتا ہے تاکہ ان سے دور لے جا کر وہ اس بچے کا شکار کر سکے ولچر ہانٹس ویس بھوگ کی طرح کیا ہوتی ہے اس کا جیتا جگ تثبوت آپ اس ویڈیو قریب میں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس ویڈیو میں ایسا ہونے والا ہے جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا میدان میں پڑے ہوئے ایک مرے ہوئے جانور کو دیکھ کر یہاں والچرز کا ایک جھنٹ آ پہنچتا ہے اور اس کے گوشت کو کھانے لگتا ہے اس کے بعد دیرے دیرے کر کے یہاں کچھ اور والچرز بھی آ جاتے ہیں اور مرے ہوئے جانور کو نوچنے لگتے ہیں یہ سارے والچرز اس گوشت کو کچھ ایسے کھاتے ہیں جیسے دیکھ کر لگتے ہیں کہ انہیں کئی دنوں سے کھانا ہی نہیں ملا ہو اور یہ کچھ ہی لمحوں میں پورے کا پورا جانور ہی کھا جاتے ہیں اور ساری جگہ صاف کر دیتے ہیں اب بیوی والچرز جانور کے بچے ہوئے ٹکڑوں کو کھانے میں اور ڈھونٹنے میں لگے ہوئے ہیں بیوی زیگل کی طرح ہوگ بھی ایک ایسا پرندہ ہے جو اپنے خطرناک حملوں کے لئے جانا جاتا ہے اور اس کا ایک نمونہ آپ اس ویڈیو کلپ میں دیکھ سکتے ہیں ایک درخت پر موجود ایک گلہری کو دیکھ کر ہوگ فوراں ہی اس کے پاس پہن جاتا ہے اور راتے ہی اس پر حملہ بول دیتا ہے کسی خطرے سے انجان گلہری اس حملے سے سنبھل نہیں پاتی اور درخت سے نیچے گرنے لگتی ہے اسی دوران دوسرے درخت کو پکڑ کر اپنی جان بچانے کی کوشش بھی کرتی ہے لیکن اس کے پیچھے آ رہا ہوگ اسے پھر سے دبوچ لیتا ہے اور زمین پر پٹک دیتا ہے حالانکہ گلہری اب بھی یہاں سے باگنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتی اور وہ پھر سے ایک درخت پر چڑھنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کی کوشش کامیاب ہو اس سے پہلے ہی ہوگ اس کو پکڑ لیتا ہے اور زمین پر پٹک دیتا ہے اب گلہری اس شکاری کے چنگل میں بری طرح پھنس جاتی ہے جس کے بعد ہوگ اسے اپنے پنجوں میں پکڑ لیتا ہے اور یہاں سے اڑ جاتا ہے تو وی ویس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں اپنی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی انفورمیٹیو ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے تو ملتے ہیں اپنی کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ